نماز سرکار پڑھائے مجید اقصہ میں اس کے بعد نماز کے بعد تمام نبیوں نے آپ کو گھیر لیا اور پیغمبر نے خطبہ دیا حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا کہا کہ اللہ نے میری اولاد میں قصر انبیاء پیدا کیے اور لمروز کیا کوئی مجھ کو باق بنایا مجھ کو خلیل بنایا وغیرہ وغیرہ پھر موسیٰ علیہ السلام قلعہ میں اللہ نے مجھے تورید دی پھر ان کو میرے ہاتھ سے حلا کروایا بنی شدار جاتی پھر آ پڑھ گئے دعوت اور مخلعہ خطبہ دیئے اپنے تذکرہ کیے جو اللہ دیا پھر سلمان سلام کھڑے گئے خطبہ دیئے تذکرہ جو بھی اللہ دیا بیر کرے پھر عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دیئے کہا کہ اللہ نے اپنے کلمیں ایک قرض بدا کیا اللہ کے حکم سے میں موردے کو زندہ کرتا تھا پیدائش ہی اندھے کو اچھا کرتا تھا اور گوڑ والے جگتا تھا اللہ تعالی کے حکم سے میں زندہ آسمان اٹھا لیا گیا زندہ اٹھ گئے قرآن کری میں قتل نہیں ہوئے عیسائی غلط بہتے ہیں جنوب ہوتے ہیں نہ قتل ہوئے نہ سوری نہیں گئی اللہ نے زندہ آسمان اٹھا لیا قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے پھر زمین پر آئیں گے یہودیوں قتل کریں گے جھوٹے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں میں پورے ایمان لائیں گے یا قتل ہوں گے اور انشاءاللہ مجید آسمان اٹھا ہوں سب سے آخر میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ عنہ میں خطبہ دیا فہمایا کہ اللہ نے مجھ اکیلے کو سارے عالم کے لئے بھی بنایا اور میرے ذکر کو اپنے ذکر اضافہ ملایا ہر جگہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اور میری امت کو سب سے پیچھے بدا کیا ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے بخشے گا اور میری امت کو منصبِ نبوہ تا فرمایا جو کہ حضور پر اللہ نے پیغمبری خدم کی ہے یہ خادیاں نہیں ہیں نبی مانتے ہیں خطنا فدرہ ہیں اللہ بچائے سرکار نے ہم آیا میرے بعد تیس جھوڑے پیدا ہوں گے سلاسونا کذابونا دجالون جھوڑے نبی کلہم یزعوم انہوں نبی اللہ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہیں وہ آنا خاتب نبی ہیں حالانکہ نبیوں کے سلسلے ختم کا نعمہ ہوں اب یہاں جھوڑی مطلب آگر میں آیا لا نبی آبادی جدنہی حضیث میں حرق میں ہی آیا تعویل موقع نہیں ہے یا بیمانوں کو لا نبی آبادی ہر حضیث میں آیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے محمد محمد اور برابر تیس جھوڑے بتا ہوئے عرب میں مسلمہ والا نبی ہوں صحابہ قتل کرنی ہے وہ حضر ہوگی ہے یہ آخری میں انگریزوں کا تپٹ ہوئی ہے مغلام قادیہ نہیں سنی مسلمان تھا پیسہ لے لیا انگریزوں سے مولا کہ مجھے اٹھارہ سو اسی مولا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ انگریزوں سے لڑنا حرام اٹھاسی مولا کہ انگریزوں سے لڑنا حرام پیسے نہیں اب فرقہ بنے گیا ابھی پیلے ہوئے امریکہ میں کیا حقوقہ نکلتا ہے گاؤں میں جا رہے ہیں شادی کر لگے دیار کی بیٹی دیتے دیتے گھر بنا دیتے قادیہ نہیں مجھا ہوا اس کے غلامت کو نبی ماننا اللہ بچائے بات پورے علماء وطوہ اسلام سے خالی سے سرکاہ آخری نبی ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم فرما دیا ہے اب قیامت ہے کہ نبی نہیں آئے گا یہ کام کون کرنا اللہ نے حضور کی مدد کیا فرمایا میری امت کو مانسہ بے نبو دیا نیکی کا حکم دینے والا برائے سے منا کرنے والا بنایا اب قیامت ہے کہ پیغمبر نہیں آئے گا امت کا کام ہے دوسرے مسلمانوں کو نرمی سے اخلاق سے محمد سے اچھی باتوں حکم دینا نیک باتوں کی دعوت دینا برے کام سے منا کرنا وہ حدیث سرکار کیے من راہ منکم منکرم فالیقجنبیتی تم میں سے کوئی برائی کو یکی ہے ہاتھ سے لوگ دے فا اللم یستدی فبی لسانی اتتی طاقت نہیں ہے زبان سے منا کریں فا اللم یستدی فبی قلبی اتتی امت دی کم از کم دل میں برا جانا ہے اب یہاں زبان ہوتا بھئی محصہ باپ بڑھ رہے ہیں ہاتھ سے لوگو کسا لوگو پہلوان ہے مارتا کیسے کیوں رہے علمہ شرعہ کی ہے جہاں آپ کا بس چلتا ہے اپنی بیوی ہیں اپنے بچے ہیں اپنے شاگرد ہیں جہاں بس چلتا ہے وہاں ہاتھ سے لوگو اب جانی چلتا ہے زبان سے بولو دیکھیں پہلوانے مارتا ہو لے جمعیہ ماسٹر ہے اب اتنی مند نہیں ہے اخلاق سے بولو اتا بھی نہیں دل سے مرا جانا وزاری کا مارتا ہے ابراہیم صاحب فرمایا کہ اے نبیو محمد نے بیان کیا صحیح ہے اللہ نے تم دمام پر محمد رسول اللہ کو فوقیہ دیئے وہاں سے تفصیلات بہت ہے وہاں سے براغ پر آپ جیبرائیم فریشتوں سے چلے پہلے آسمان پر پہنچے کھٹ کلا کھٹ کلا گیا فریشتے پوچے کون ہے کہا جیبرائیم تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد فریشتوں کے بلا گیا ہاں بلایا گیا ہے علماء کہتے ہیں کہ خاص بات ہر آزمہ پہ کون مجھ رہے ہیں ساتھ کو انہیں محمد کیا بلا گیا ہے اللہ بلایا پہلے آزمہ پہنچے حضور دیکھے کہ بے شمار فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت میں جبرائیل علیہ السلام نے بتا کیا یا رسول اللہ جب سے آزمہ بنے یہ فرشتے کھڑے ہوئے فرشتوں کو بھوگ نہیں پیاس نہیں پشاب نہیں پیغانہ نہیں تھکاوٹ نہیں نین نہیں سردی نہیں بیماری نہیں نور تو ہزاروں سال سے جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں عبادت کے حضور کو پسنا گیا ہے اللہ نے نماز میں قیام فرض کیا ہر نماز کھڑے کے پڑھنا گھر میں بلنا عورتوں کو اکثر عورتیں بیٹھ کے روان پڑھتے ہیں کیا روڑائیں گے جاتا نہیں ایک تو اصلا لوگ نہیں پلتے جاتا نہیں غریب گھر کی رہو ابھی رہی رہو اکثر عورتیں کیا ہیں اسلام علیکم غیر مسلم ہیں تو اس کو سلام جائز نہیں کافروں کو سلام نہیں کرنا حرام ہے ان کو آپ نمازتیں بولو گلواننگ بولو حلو بولو مسلمان جب بلیں گے کیا بولیں گے اسلام علیکم تو دو چیزیں خواتین میں ایک تو آدھا پلتے دوسرے بیٹھ کے پڑھتے نماز قیام فرض پھر آدم اسلام ملاقع دی نبی اسے وہاں اجائبہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا اللہ کا اجائبہ ہے عادی میں آیا ہے کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کا راستہ پانچ سو سارگاہ ہے اگر اس کی نام جائیں تو اللہ چاہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے پھر دوسرے آدم انکشیر لے گئے اجائبہ دیکھیں وہاں دیکھا حضور نے فرشتے پورے رکو میں ربی اسلام ملاقع دیوی اجائبہ دیکھیں پتہ ہے کہ جب سے یہ فرشتے رکو میں رکو میں سے تھکا وڑ نہیں ہم پانچ نمازوں کو وہ مار رہے ہیں اللہ معاف کرے خالی پانچ نماز پورے ملایا تو ایک گھنٹے کی نماز ہے سترہ فرنس تیم ازر بیس اور بارہ رقع سنت موقع فتیس رقع تھے دو ملے لگا تو چونسٹ ایک گھنٹے کی نماز کو رو رہے ہیں آج پڑھنے اللہ معاف کرے ہیں اللہ خلیبہ ملایا ہے ہم کو خضر نہیں فرشتے ہزاروں ساتھ جو کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے جو رکو میں رکو میں سرکار بازہ پہتا نہیں اللہ نے رماز میں رکو فرض کیا تیسے یا ابن تشریف لے گئی وہی معاملہ ہوا دروازہ کھلایا گیا اس کے بعد پہنچے حضور انبیاء کے لئے ملاقات ہوئی دیکھا کہ فرشتے سجدے میں اور جو فجدے اٹھ کے کھڑے سرکاتی اٹھ کے بیٹھے السلام علیہ رسول اللہ پیچھ سجدے میں جلے گے پتا ہے کہ یہ فرشتے جب سے بنے ہیں تو سجدے میں ہیں پسنا ہی سرکار تھا اللہ تعالیٰ سجدہ پر کیا چوتھے آسمان پہ کہتے ہیں وہ خائدے میں تھے فرشتے اس طرح وہ سرکار پسنا اللہ لما فرگ گیا پھر پانچویں آسمان چھٹے آسمان ساتویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہتنین ایک سونے کا خوبصورہ گھر بنا ہوا ہے اور اس کے دیکھا لگا کہ کرسی پر ایک بزرگ بیٹے رہے ہیں اطراف بے شمار چھوڑے گئے بچے ہیں بتایا چھوڑے گئے یہ آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے اس کا نام بیت المامور قرآن میں آیا سورة تور میں بل بیت المامور بیت المامور کی قسم قرآن نہیں آیا تھا تو روزانہ ستر ہزار فرشتے طواب کرتے ہیں لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک بار جو فرشتے طواب کرتے ہیں قیامت تک یہ باری نہیں آتی ہے حدیث علیم آیا ہے سرکاہ احمان کہ پوری مغلوقات کے دس حصے ہیں کتے سے دس حصے ہیں دس میں نو حصے فرشتے اور ایک حصے میں پوری مغلوق کتے فرشتے حصہ بھی نہیں ہے تو بجھے بتایا جب علیہ السلام یہ جو بزرگ بیٹے رہے ہیں سونے کی خرسی پر یہ آپ کے جدیمجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اطراف جو بچے بیٹے ہوئے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچے بچپنے میں مر جاتے ہیں جو بچے بچپنے میں مر جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگلانی مرہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا موائے محمد اپنی امت کے برا پیغام سلام کہنا پیغام سنانا کہ جنت کی زمین پر اس سردب شادہ میں اس میں باغ لگانا تمہارے اختیار میں ہے کیسے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہمارے لئے جنت باغ لگتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہر ایم سے پاک ہے والحمدللہ ہر تعریم اللہ کی ہے ولا الہ الا اللہ سیوہ